پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کتاب خطبات فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ تکربالہ کے پارٹ نمبر پانچ کا آغاز صفحہ نمبر ستانوے سے کریں گے نمبر اٹھارہ عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں ہاشیہ کتاب انصاب الاشراف جل نمبر تین صفحہ نمبر اکسو چونسٹھ تاریخ تبری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو تیراسی تاریخ کامل ابن عصیر جل نمبر چار صفحہ نمبر اٹیس کامل الزیارات صفحہ نمبر بہتر عبداللہ ابن زبیر کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امام حسین کو عراق جانے سے منع کیا عبداللہ ابن زبیر بھی حکومت کے مخالفین میں سے تھے اور اسی لیے مدینے سے فرار ہو کر مکہ میں پناہ گوزی ہوئے تھے مکہ میں امام حسین کی تشریف آوری کے بعد وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کبھی ہر روز اور کبھی ایک دن چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کی بز میں شریک ہوتے انہیں جب پتہ چلا کہ امام نے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ آپ کے پاس آئے اور بظاہر آپ کو مشورہ دیا کہ اس سفر کا ارادہ ترک کر دیں بلازری اور تبری کی تحریر کے مطابق عبداللہ بن زبیر کی بات کے دو رخ تھے کیونکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اے فرزند رسول جس طرح عراق میں آپ کے انصاروں مددگار ہیں اگر اس طرح میرے حامی وہاں ہوتے تو میں دوسری کسی بھی جگہ کے مقابلے میں عراق جانے کو ترجیح دیتا پھر اپنے آپ کو تحمد سے بچانے کی خاطر سلسلہ کلام کو یوں جاری دکھا بارال اگر آپ مکہ میں مقیم رہے اور اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامہ تو رہبری کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت اور ہم نوائی سے گریز نہیں کریں گے امام نے انہیں جواب دیا میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک مینڈے کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہوگا میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈہ میں بنوں یعنی مجھے قتل کیا جائے ہو اور اس وجہ سے خانہ خدا کا احترام پامال ہو اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں تو یہ مجھے مکہ میں مارے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے اسی طرح اگر مکہ سے دو بالشت کے فاصلے پر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے مکہ سے ایک بالشت دور مارے جانے سے زیادہ پسند ہوگا خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پانی کی خاطر مجھے وہاں سے بھی نکال کل قتل کر دیں گے یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام پامال کیا تھا مزید فرمایا اے ابن زبیر مجھے فراد کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیس پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے ابن خوالیہ کے مطابق جب عبداللہ ابن زبیر امام کے پاس سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں اگر قتل کے موقع پر میں حرم سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوں تو یہ میرے لئے حرم سے ایک بالش دور ہونے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے اور اسی طرح تف میں قتل کیا جانا مجھے حرم میں مارے جانے سے زیادہ محبوب ہے اور امام تبری اور ابن اسیر کے مطابق عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اگرچہ وہ ظاہر ایسے کر رہا ہے جیسے میرا مکہ میں رہنے سے پسندے لیکن درحقیقت میرا مکہ سے چلے جانا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ میں مکہ سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں نتیجہ اس گفتگو میں امام نے عبداللہ ابن زبیر کے ماضی حضرت علی کی حکومت کے خلاف ان کے موقف اور حتی جنگ بسرہ کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا جس کا بنیادی مقصد امیر الممنین کو ختم کرنا تھا اور عبداللہ ابن زبیر اس جنگ کے اصل محرک اور عامل تھے البتہ چندی جملوں میں امام نے ان کے سامنے اپنے اور ان کے مستقبل کی تصویر کھینج دی اپنے موقف کے بارے میں امام نے فرمایا کہ خواب میں مکہ میں رہوں یا کسی اور جگہ حتی اگر کسی جانور کے بل میں بھی جا چھپو تب بھی حکومت کے کارندے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور اس کی وجہ یہ کہ حکومت کے ساتھ میرا اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو وہ مجھ سے چاہ رہے ہیں وہ میں کبھی قبول نہیں کروں گا اور جو میں ان سے چاہتا ہوں وہ وہ قبول کرنے کو تیار نہ ہوں گے امام نے اسی گفتگو میں شات الفرات فرات کے کنارے اور تف کا تذکرہ کیا جو قابل توجہ اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے ساتھی امام نے ابن زبیر کو بھی خبردار کیا کہ میرے والد نے فرمایا کہ ایک مینڈے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور حرم الہی کا احترام پامال ہوگا اور کیونکہ میں وہ مینڈہ نہیں بننا چاہتا اور مجھے منظور نہیں کہ میرا خون بہنے کی وجہ سے کعبہ اور حرم کی بے احترامی ہو لہٰذا میں شہر سے نکل رہا ہوں اور اگر کعبہ کے احترام کے تحفظ کی خاطر اس سے ایک بالشت باہر بھی قتل ہوں تو یہ مجھے خانہ کعبہ میں مارے جانے سے زیادہ محبوب ہے اور تمہیں بھی مستقبل کی طرف سے مطمئن نہیں رہنا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ اپنی حفاظت کے لئے حرم کے کبوتر بن جاؤ اور خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال بناو اور اس گھر کی حرمت کی پامالی کا سبب بنو ہیڈنگ امام علیہ السلام کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی لیکن ابن زبیر نے امام کی گفتگو اور انتباہ یعنی وارننگ پر توجہ نہ دی اور جلدی صرف تیرہ سال کے عرصے میں دو مرتبہ خانہ کعبہ پر سنگباری اس کی آتش زدگی اور تباہی کا موجب بنے اور یوں امیر الممنین اور امام حسین علیہ السلام کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی پہلی مرتبہ یہ سانحہ امام حسین کی شہادت کے تین سال بعد تین ربی اول سن چونسٹھ ہجری کو پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن زبیر نے یزید کی بایت نہیں کی اور یزید کا لشکر واقعہ حرہ اور مدینہ میں قتل و غارت گری کے بعد ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے مکہ روانہ ہوا اور مکہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا جب ابن زبیر نے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو لشکر یزید نے محاصرہ تنگ کر دی اور ابو قبیس نامی پہاڑی کے ذریعے مسجد الحرام میں داقل ہو گئے اس دوران خانہ کعبہ پر منجمی کے ذریعے پتھراؤں کی اور کپڑے کے جلتے ہوئے گولے برسائے اس پتھراؤں سے بیت اللہ کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا اور آتشی گولوں کی وجہ سے اس کا غلاف چھت اور اس مینڈے کے سنگ جو حضرت اسمائل کے بدلے زبا ہونے کیلئے جنت سے آیت اسب جل کر راکھ ہو گئے اسی حملے کے دوران یزید کی موت کی خبر مکہ پہنچی یہ اطلاع پہنچنے پر اس کا لشکر منتشر ہو گیا اور پھر ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا دوسری مرتبہ کعبہ کی بے عرمتی کا ثانیہ اس وقت رمومہ ہوا جب یزید کی موت کے بعد ابن زبیر نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور رفتہ رفتہ کچھ افراد نے ان کی بیعت بھی کر لی یہاں تک کہ سن تہتر ہجری میں عبد الملک کی خلافت کے دوران حجاج بن یوسف کو ابن زبیر کی سرکوبی پر معمور کیا گیا حجاج نے کئی ہزار فوج پر مشتمیل لشکر کے ساتھ حملہ کی اور قابے کو اپنے محاصرے میں لے لیا یہ محاصرہ بھی کئی مہینے جاری رہا اور اس میں بھی ابن زبیر نے خانہ کعبہ میں پناہ لی آخر کار حجاج کے حکم پر شہر کے پانچ حصوں سے مزدید الحرام پر مزدید الحرام پر منجیمی کے ذریعے مپتھراؤ کیا گیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچا اور بارز مورقین کے مطابق وہ بالکل تباہ ہو گیا اس جنگ میں ابن زبیر قتل ہوئے بعد میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا کتاب کا حوالہ تاریخ کامل ابن عصیر البدایہ ونہایہ اور تاریخ الخلفہ سے خلاصہ ہیڈنگ ہے اسلام کو بنانا اور اسلام کے لئے ڈھال بننا امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کی گفتگو اور ان دونوں کے طرز عمل کے ماوازنے سے ایک انتہائی اہم اور توجہ طلب نقطہ حاصل ہوتا ہے اور وہ نقطہ تاریخ میں رنمہ ہونے والے مختلف تحریکوں اور جہادی سلسلوں کا ایک دوسرے سے تقابل اور ان کے درمیان باہیمی فرق کا واضح ہونا ہے ممکن ہے دو افراد ایک ہی زمانے میں ایک ہی معاشرے اور ایک ہی ماحول میں ظلم و ستم بگاڑ اور انعراف کے خلاف جد و جہد کا دعویٰ کریں اور بظاہر دونوں کا دعویٰ ایک ہی جیسا نظر آتا ہو اور بادی نظر میں اسلام اور اس کی تعلیمات کے تحفظ کی خاطر دونوں ہی مدینے سے سفر کا آغاز کر کے مکہ کی طرف آئیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالات اور فضاء کی اور فضاء کی تبدیلی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص عہدے اور مقام کے لالچ اور اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت کے لئے کعبے کو اپنی ڈھال بناتا ہے اور دوسرا خود کو اور اپنے اہل اور ایال کو خانے کعبہ کی حفاظت کے لئے ڈھال بنا لیتا ہے ایک اسلام کو اپنی شخصیت پر قربان کر دیتا ہے اور دوسرا اپنی پوری حسدی اسلام کی راہ میں فیدا کر دیتا ہے ایک لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور دوسرا خدا کی طرف بولاتا ہے ظاہراً ایک جیسا نظر آنے کے باوجود یہی وہ باریک لیکن بنیادی فرق ہے جو ہر زمانے میں سادہ لو اور کم علم افراد کو غلط فہمی مبتلا کر دیتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمہیز سے آجز رہتے ہیں اگر ابن زبیر جیسے لوگ یزید جیسوں کی مخالفت کریں تو ان کا مطمئن نظر کیا ہے اور اگر یہی کام حسین جیسے کریں تو کن مقاصد کے پیش نظر ہوتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر دونوں ہی یزید اور یزید جیسوں کی مخالف ہیں اور دونوں ہی کی جد و جہد اسلام کیلئے ہیں اگر ابن زبیر جیسے لوگ اپنے دعویوں میں سچے ہوں اور سیاست ریاست و مقام کی خواہش میں نہیں بلکہ اسلام کیلئے جد و جہد کر رہے ہوں تو حسین جیسوں سے پیش پیش دشمن سے برسر پیکار ہوں اور امام کے بقول حرم کا کبوتر نہ بنے اور نہ اور ان کے دل میں یہ عارض نہ ہو کہ کسی طرح حسین سرزمین حجاز سے دور چلے جائیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین جیسوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ان جیسوں کی طرف توجہ نہیں دے گا پس اس قسم کی جد و جہد کے ذریعے ابن زبیر جیسے لوگوں کا مقصد اپنے لیے اہدہ و مقام اور عوام کی توجہات حاصل کرنا اور انہیں بے وقوب بنا کر اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے ہیڈنگ ہے عبداللہ ابن زبیر کا کردار عبداللہ ابن زبیر جیسے افراد کی زندگی کا مختصر سا جائزہ بھی لیا جائے تو بوقوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یزیدیت کے ساتھ ان کے مقابلے اور جد و جہد اگر اسے مقابلے اور جد و جہد کہا جا سکے کی حقیقت کیا ہے اگر ایک زمانے میں وہ یزید کی مخالفت میں مدینے سے فرار ہو کر مکہ میں پناہ لیتے ہیں تو ایک زمانے میں جب علی ابن ابی طالب مسلمانوں کو بنی امیہ کے تسلس سے نکال کر انہیں زلط اور پستی سے نجات دلانے اور اسلام میں داخل کیے جانے والے انہرفات اور گمخرابیوں کا خاتمہ کرنے نیز مسلمانوں کے بیت المال کو غازبوں اور لوٹوریوں کے جنگل سے بچانے کے لیے سرگرم عمل تھے تو اس وقت بھی یہی ابن زبیر منافقین ناکسین اور مارقین کے لیے جاہے پناہ بنے ہوئے تھے انہوں نے اسی شہر مکہ میں پارٹی بنا کر سازشوں کے تانے بانے بنے اور بسرا جیسے دور دراز شہر میں انہیں جامع عمل پہنایا اور حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں معذول کیے جانے والے گورنروں کتاب کا حوالہ مثال کے طور پر تیبری کے بیان کے مطابق یمن میں حضرت عثمان کا گورنر یلی بن امیج جسے حضرت علی کے زمانے میں اس کے عہدے سے ہٹایا دیا گیتا کثیر دولت اور چار سو اونٹوں کے ساتھ بسرا کے باغیوں کی مدد کے لیے مکہ آیا اور بے خبر مسلمان عوام تاریخ تیبری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر بارہ ہی کے بیان کے مطابق بسرا میں قبیلہ ازد کے افراد حضرت عائشہ کے اونٹ کا فضلہ بطور تبرک ہاتھ میں اٹھا کر اسے سون کر کہتے تھے کہ واہ واہ اس میں سے تو مشک کی خوشبو آتی ہے کی مدد سے عالم بغاوت بلند کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی برحق حکومت کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا اسلام کے نام پر حضرت عثمان کے دور میں ان افراد کے چنگل میں پھنس جانے والے بیکس و لاچار مسلمانوں کے خرچ پر اسلام کے خلاف اڑھ کھڑے ہوئے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی کیونکہ اسلام کی حفاظت کے سسلے میں حضرت علی علیہ السلام کا شاندار ماضی آپ پر کسی بھی قسم کی تہمت اور الزام چسپاں کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوا لہٰذا انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے دو ایسے بہانے تراشے جن کا حالانکہ حضرت علی کی شخصیت سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن آپ کے لیے سخت ترین نقصان کا سبب بنے ایک بہانہ حضرت عثمان کے قتل کا قصاص تھا ان مخالفین کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان کو حضرت علی کے اردگرد رہنے والے افراد نے قتل کیا ہے اور اب حضرت علی کو چاہیے کہ وہ مالکِ اشتر امارِ یاسیر اور اپنے باقی تمام ساتھیوں کو نہ صرف خود سے الہدہ کریں بلکہ سب کو قید کر کے ان باغیوں کے حوالے کر دیں دوسرا بہانہ ازادی عوامی حاکمیت اور قوم پرستی جیسے بظاہر دلکش اور عوام فریب نعرے لگا کر حضرت علی پر مطلق الانانیت ڈکٹیٹرشپ اور شخصی عامریت کا الزام لگانا تھا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں علی کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت سے الہدہ ہو جائیں اور امتِ اسلامیہ ہر قسم کے دباؤ اور پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی مکمل رضا اور خوشی سے اپنی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور امتِ اسلامیہ ہر قسم کے دباؤ اور پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی مکمل رضا اور خوشی سے جسے چاہے اپنا مقلیفہ منتخب کرے اگر چچہ تیس ہزار سے زائد مسلمانوں کا خون بے جاننے کے بعد ابن زبیر کی شورش پر بظاہر قبو پا لیا گیا کتاب کا حوالہ تاریخی یاقوبی فصل جنگ جمل اور وہ ایک عرصے تک باشعور اور آگاہ مسلمانوں کے درمیان نفرت اور بے توجہی کا شکار ہے لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسی سازش نے جنگ سفین اور جنگ نہروان کی راہ ہموار کی یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت بھی اسی اسلام دشمن اور بعض احمقوں کی نظر میں سو فیصد اسلامی سازش کے برے نتائج میں سے ایک نتیجہ تھی خلاصہ کلام یہ کہ اگر ابن زبیر جیسے لوگ اپنی جاب تلبی ذاتی اور مادی مفادات کے حصول اور عوام کو فریب دینے کے لیے حکومت یزید کو قبول نہیں کرتے تو ساتھی امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے خاتمے کے لیے بھی ہر ممکن طریقے اختیار کرتے ہیں حتی یہی ابن زبیر یزید کی مخالفت کی آڑ میں ایک اہم مذہبی اور سیاسی شخصیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کے بعد کچھ بے خبر افراد امام زین العبدین کی بجائے ان کی بایت کر لیتے ہیں اور ایک باشعور لیڈر کے طور پر ان کے دلدادہ ہو جاتے ہیں پھر جب یہ مکہ اور سیاست کا میدان امام حسین اور یزید دونوں سے خالی دیکھتے ہیں اور انہیں اپنی آرزویں پوری ہوتی نظر آتی ہیں تب بھی سازش ترک نہیں کرتے اور خاندان پیغمبر کے لیے اپنے دل میں موجود بغض و انات کو ایک دوسرے طریقے سے ظاہر کرتے ہیں چنانچہ وہ جب یزید اور عبد الملک کی حکومت کی درمیانی مدت میں مکہ پر قابض ہوئے تو انہوں نے کچھ عرصے تک نمازی جمعہ کے خدبے میں رسول خدا کا نام نہیں لیا اور جب ان کے اس عمل پر مسلمانوں نے اعتراض کیے تو انہوں نے جواب یہ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ان کے قبیلے کے لوگ نالائک اور بسلاحیت ہیں اور جب خدبے میں رسول اللہ اللہ کا نام لیا جاتے تو یہ لوگ فخر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں لہٰذا میں ان کا تکبر توڑنے کے لیے پیغمبر کا نام لینے سے گریز کرتا ہوں کتاب کا حوالہ مرجو الزہب جل نمبر تین صفحہ نمبر اٹھاسی اس کے ساتھی یہاں پہ باب اول پہلا حصہ مدینہ سے مکہ تک اپنے اختتام کو پہنچا اور کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو سات پہ آغاز ہوتا ہے دوسرا حصہ مکہ سے کربلا تک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ نمبر انیس محمد بن حنفیہ کے جواب میں ترجمہ اور تشریح کتاب کا حوالہ لہوف صفحہ نمبر پینسٹھ امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ تیسرے شخص تھے جنہوں نے آپ کو عراق جانے سے گریز کا مشورہ دیا محمد بن نمبر ایک سفحہ نمبر تین سو بائیس اور اسی بیماری کے وجہ سے وہ امام کے ہمراہ عراق نہیں جا سکے تھے امام کے سفر پر نکلنے سے پہلے رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص گیا اے بھائی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل کوفہ اہل کوفہ نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح بے وفائی اور وعدہ خلافی کی تھی مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی اہد شکنی کریں گے لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عراق قسمت نہ جائیں بلکہ اسی شہر مکہ میں رہیں کیونکہ لوگوں کے نزدیک اس شہر اور اس حرم الہی میں کوئی بھی آپ سے زیادہ موزز اور محترم نہیں ہے امام نے جواب میں فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یزید مکرو فریب کے ذریعے اسی حرم الہی میں مجھے قتل کروا دے گا اور یوں خانہ خدا کا احترام پاما لگا محمد بن حنفیہ نے تجویز پیش کی کہ اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ عراق کے بجائے یمن یہ کسی اور محفوظ مقام کی جانب تشریف لے جائیں امام نے فرمایا آپ کے مشورے اور اس تجویز پر بھی غور کروں گا لیکن امام حسین اگلے روز علیہ الصبح عراق کی سیمت روانہ ہو گئے جب یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو آنن فانن امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے اونٹ کی لگام تھام کر کہا بھائی کیا کل رات آپ نے میری درخواست اور مشورے پر غور فرمانے کا وعدہ نہیں کیا تھا امام نے جواب دیا جی ہاں لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا حسین روانہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے امام کی یہ بات سنکر محمد بن حنفیہ نے کہا انہا للہ و انہا الہ راجعون اس کے بعد انہوں نے انہ حساس اور پرخطر حالات مخباتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی وجہ جاننا چاہی تو امام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا اور اللہ انہیں بھی قیدی بننا دیکھنا چاہتا ہے ہیڈنگ ہے کیا امام حسین علیہ السلام شہادت پر مجبور تھے امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو جو جواب دی اس کے ظاہری الفاظ خدا چاہتا ہے اس سے اور اسی طرح امام کے حضرت ام سلمان اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دیے گئے جوابات سے ممکن ہے کہ کوئی یہ نتیجہ اخص کرے کہ امام حسین کا سفر کرنا ان کا مارا جانا اور ان کے اہل و ایال کا قیدی بنایا جانا ان کا مقدر اور مشیط علیہ کے مطابق تھا اور کیونکہ خدا نے ان چیزوں کا فیصلہ کر لیا تھا لہذا آپ کا قتل ناقابل اشتنات اور امام مجبور اور بیک بست تھے دلچسپ بات یہ کہ یہ طرز فکر کسی نہ کسی حد تک باز صاحبان علم میں بھی پیدا ہوا ہے لہذا جب امام حسین کی شہادت کے موضوع پر کوئی بات چیت ہو یا اس بارے میں کوئی بحث چھڑ جائے تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ امام کا معاملہ اور ان کا طریقہ کار عام لوگوں سے جدہ تھا اور خدا کی یہی مشیط تھی کہ وہ انہیں مقتول دیکھنا چاہتا تھا یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ اگر اس بارے میں خدا کی مشیط اس کے ارادے اور تقدیر کے معنی یہی ہو جو ان صاحبان فکر کے ذہن میں ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ پھر امام حسین کی شہادت کی کوئی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں رہتی مزید یہ کہ اس صورت میں یہ بے نظیر تحریک اور بے مثال صبر و استقامت جس نے نہ صرف انسانوں بلکہ قدسیوں کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا ایک ایسے شخص کی شہادت اور قربانی کے مقابلے میں بھی کم اہمیت ہو جائے گی جس نے خود بڑھ کر شہادت کو گلے لگایا ہو کیونکہ اس عام شخص نے اپنے ارادے اور اختیار سے شہادت کے راستے انتخاب کیا جبکہ ان حضرات کی اس قول کے مطابق امام حسین نے یہ راستہ مجبورن اور بے اختیار ہونے کی وجہ سے اپنایا تھا اور آپ مشیعت اور ارادہ الہی کے برخلاف قدم اٹھانے سے آجست تھے دوسری بات یہ کہ پھر لشکر کوفہ اور قاتلانے امام حسین کو بہت زیادہ لانت و ملامت نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ اس صورت میں امام حسین کا قتل ارادہ الہی کے مطابق انجام پایا تھا اور ہر مقتول کے لیے یہ بہرحال قاتل کا ہونا ضروری ہے مختصر یہ کہ امام حسین کے معاملے میں جس طرح مقتول بے اختیار اور لاچار تھا قاتل بھی مجبور اور بے بس تھا جواب اس قسم کے اعتراض بلکہ یہ کہنا بہتر ہے کہ اس طرز فکر اور طرز فہم کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ افراد ارادہ مشیت تقدیر اور مختلف مواقع پر امام کی گفتگو میں استعمال ہونے والی اسی قسم کی دوسری اسطلاحات کے وسیع مفہوم سے نابلد ہیں اور ان الفاظ کو ان معنی اور مفاہی میں استعمال کرنی کی بجائے جو امام کے مدد نظر تھے انہیں انہی الفاظ کے کسی اور معنی یا ان کے وسیع مفہوم کے کسی اور مزدہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں بات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ ارادے اور مشیت الہی کی ایک قسم تکمینی ہے اور ایک تکلیفی جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کا تکمینی ارادہ بندوں کی اختیار سے باہر ہے اور انسان اس قسم کے مشیت کے سامنے مجبور اور بے بس ہیں جیسے انسانوں کا پیدا ہونا یا وفات پانا اور زمین اور آسمان کی خلقت وغیرہ جبکہ ارادے تکلیفی یا تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند مطال کسی کام کے انجام پانے یا ترک کیے جانے کو مسئلہ سمجھے اور اس کے واقع ہونے یا نہ ہونے کا ارادہ کرے اور اس ارادے مشیت تقدیر اور خواہش کے مطابق اس عمل کے انجام پانے یا ترک کیے جانے کے بارے میں امرو نہیں کرے لیکن اس ارادے اور تقدیرِ الہی اور امرو نہیں کے باوجود اس کام کے انجام دینے یا نہ دینے کا اختیار بندوں کے سکورت کر دے جیسے نماز روزہ حج اور جہاد جیسے دوسرے شرعی فرائض ان کے بارے میں ارادہ اور مشیتِ خدا یہ کہ یہ کام انجام پائیں اور اگر خدا کا یہ ارادہ اور یہ تقدیر نہ ہوتی تو وہ انہیں انجام دینے کا حکومی نہ دیتا اسی طرح اللہ کا ارادہ اور مشیت یہ کہ تمام محرمات سے پریز کیا جائے اگر ایسا نہ ہوتے تو وہ ان سے منع نہ کرتا البتہ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اور مشیت برائے راست نہیں ہے بلکہ اللہ کے ارادے کے باوجود ان امور کا انجام دیا جانا بندوں کے ارادوں اور ان کی خواہش پر چھوڑا گیا ہے مسکورہ حقیقت کے ایک مثال قرآن کریم میں اس طرح بیان کی گئی ہے سورہ نحل آیت نمبر نوے بے شک اللہ عدل احسان اور قرابتداروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری ناشاہستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم اسی طرح نصیت حاصل کر لو اس آیت کریمہ کے مطابق قداون نے متعال چاہتا ہے کہ عدل و انصاف و نیکی انجام پائے آئیزہ و اقربہ کی مدد و آیانت کی جائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں اسی طرح چاہتا ہے کہ بہیائی برائی اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو لیکن ہم جانتے ہیں اور جیسا کہ خود آئی کریمہ میں بھی ہے کہ پروردگار عالم نے ان چیزوں کو عمر و نحی کی صورت میں بیان کیا ہے اور پھر ان کی انجام دہی کو لوگوں کے ارادے اختیار اور ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے اب یہ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تقدیر اس ارادے اور اللہ کے اس حکم پر پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ عمل کریں اور اگر وہ اس کے برخلاف چلنا چاہیں تب بھی آزاد و خود مختار ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اس پر کوئی جبر نہیں ہے خداون نے متعال یہ عمرو نہیں کرتے ہوئے صرف نصیت اور رہنمائی کے طور پر صحیح راستے کے انتخاب کی دعوت دے رہا ہے شاید تم اسی طرح نصیت حاصل کرو مشیط اور ارادہ الہی کے دونوں معنی کی وضاحت کے بعد اب ہم دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نزدیک اس زمانے کے حالات وہ رخ اختیار کر چکے تھے جس میں اللہ کے حکم تم پر جہاد واجب کر دیا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سولہ کے تحت ان کا میدان جنگ میں آنا واجب ہو گیا تھا آپ جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمانوں پر یزید جیسے حاکم کی حکومت ہو تو پھر اسلام کو خدا ہی حافظ ہے ایسے حالات میں پورے کے پورے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے لہٰذا جب صورتحال یہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی ہر چیز یہاں تک اپنے باوفا اصحاب اور اہل و ایال تک کو قربان کر دے تاکہ جاں بلب اسلام کو حیات تازہ اور فراموش شدہ قرآن کو نئی زندگی مل جائے یہ وہی حقیقت ہے جسے حسین ابن علی نے اس جملے میں بیان فرمایا جی ہاں یہی ارادہ الہی ہے یہی اس کی مشیط اور تقدیر ہے اور اب امام حسین کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں یہی وہ عظیم اور تاریخ ساز ذمہ داری تھی نہ صرف تاریخ ساز بلکہ جس کی مثال تاریخ بشریت نہیں لاسکتی جس کی آدائیگی کی تاقید اور تاہید رسول گرامی نے بھی امام کو خواب میں آنکے فرمائی تھی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام نے شہادت کا راستہ آزادی کے ساتھ اختیار کیا امام حسین کی اس اقدام کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کو ہم اس وقت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کہ امام نہ صرف ارادہ تکوینی کے لحاظ سے اپنے راستے کے انتخاب میں مجبور اور بے بسنا تھے اور آغازی سے آپ نے مکمل آزادی اور اختیار کے ساتھ اس راستے کا انتخاب کیا تھا بلکہ شہادت تک کہ ہر مرلے اور ہر قدم پر آپ کے لیے یہ امکان موجود تھا کہ آپ اس راستے کو ترک کر دیتے ہو اور اگر آپ ایسا کرتے تو دوسرے تمام بظاہر اقل اقلائے قوم کی طرح عراق کی جانب سفر کو ترک کرنے کے اتنے اقلی اور شرعی دلائل قائم کرتے جو ہر فرد کے لیے قابل قبول ہوتے لیکن آپ نے دوسروں کی طرف سے ظاہر کیے کہ تمام اندیشوں امکانات اور ان کے اندازوں کو پسے پشت ڈال کر اور ان تمام بنیادوں اور وجوہات کو قدموں تلے روند کر جن کے مطابق ان کے دوست اور دشمن چھوٹے اور بڑے عورت و مرد سبھی اس سفر کو یقینی شکستیں تعبیر کر رہے تھے اور جو سمجھے تھے کہ آپ کی اختیار کردہ راہ کا انجام آپ اور آپ کی آل اور اولاد کی شہادت اور عورتوں اور بچوں کی اثارت ہے آپ نے ان خیالات اور آرہ کے سامنے استقامت اور پامردی کا مظاہرہ کیا اور اپنے سفر کی تفصیلات کو جانتے ہوئے مکمل شعور اور آگئی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے جی ہاں انسانوں کی خواہشات اور ان کے مشوروں کے برخلاف پروردگار کی حکم اور ارادہ تکلیفی کے لحاظ سے ان خاص حالات میں حسین ابن علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ میدان جہاد میں قدم رکھیں اور آوان و انسار کی قلت کے باوجود ایک مضبوط اور طاقتور دشمن کے مقابل کھڑے ہو جائیں اگرچہ اس غیر مساوی جنگ کا قدرتی نتیجہ وہی ظاہری شکست تھی جس کی سب پیشگوئی کر رہے تھے لیکن اس کا باطنی طویل مدتی نتیجہ وہ تھا جسے امام نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنے وسیعت نامے میں تحریر فرمایا تھا کہ میں تو صرف اسی لیے نکل رہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں لیکن ایک بار پھر یہ بات دہرانا ضروری ہے کہ ام حسین ابن علی دوسرے تمام لوگوں کی طرح اس راستے کے انتخاب میں آزاد تھے آپ جب چاہتے اپنے ارادے کو ترک کر سکتے تھے اور اس موقع پر خاموش رہ کر یہ تاریخ ساز عمل معتل کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ قوم کے رہبر و رہنومہ اور تمام عالم کے لیے اس وعے اس عمل تھے ہیڈنگ ہے پہلے سے معلوم شہادت کی کیا اہمیت ہے اسی سلسلے میں ایک اور سوال یہ وہی گسشتہ سوال دوسرے الفاظ میں یہ سامنے آتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پہلے ہی سے معلوم تھی اور اس کی پیج ہوئی کی جا چکی تھی اور اسی پیج ہوئی اور خبر کے این مطابق وہ واقع ہوئی لہٰذا جیسا کہ پہلے سوال میں اشارہ کیا گیا ہے ایسی شہادت کیا خاص فضیلت رکھتی ہے اس سوال کا مختصر جواب ہی ہے کہ یقینا خداوند متعال آگاہ تھا کہ امام حسین اپنے ارادے اور اختیار سے اس عظیم حکم کی تعمیل کریں گے اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیں گے اور کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے لہٰذا اس نے پہلے ہی سے اس بارے میں اپنے نبی کو مطلع کر دیا تھا لیکن یہ علم الہی اور یہ پیشگی اطلاع کسی بھی طرح امام حسین کو مجبور یا بے بس نہیں کرتے کیونکہ مثال کے طور پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو اپنے ارادے اور اختیار کے تحت انجام دیتے ہیں مثلا نماز بڑھتے ہیں اب اگر خدا ہماری اس عمل کے بارے میں جس سے وہ پہلے ہی سے آگا ہے اپنے نبی کو بھی مطلع فرما دے تو کیا خدا کا اس طرح انہیں بتا دینا ہمارے ارادے اور عمل پر کوئی معمولی سا بھی اثر ڈالے گا اور کیا خدا کا یہ علم جس سے اس نے اپنے نبی کو بھی مطلع کر دیا ہے ہم سے ہمارا ارادہ اور اختیار سلب کر لے گا اور ہمیں اس نماز کی آدائیگی پر مجبور کر دے گا نہیں ہرگز نہیں خلاصہ یہ کہ کسی کام کے بارے میں خدا کا علم یا پیشگوئی کرنا اس کام کے انجام پانے کا محرک اور سبب نہیں ہے بلکہ یہ پیشگوئی کرنا ایک ایسے واقعے کی اطلاع دینا ہے جو کسی انسان کے ارادے اور اختیار کے نتیجے میں مستقبل میں انجام پائے گا اور اگر وہ انسان اس عمل کا ارادہ نہ کرتا تو وہ انجام نہ پاتا کسی ذمہ داری کی بجاوری اور کسی فریضے کے انجام پانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا اظہار اور اعلان صرف امام حسین کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ خداوند متعال اپنے تمام انبیاء اولیاء کے فرائض اور ذمہ داریوں سے بھی آگا تھا جنہیں ان حضرات نے اپنے ارادے اور اختیار سے مستقبل میں انجام دینا تھا اور اللہ نے ان تمام یا ان میں سے بعض فرائض سے انبیاء کو متعلق کر دیا تھا اور اس راہ میں ان کی فیدہ کاری اور عصار و قربانی سے بھی تقدیر کے عنوان سے انہیں آگاہ کر دیا تھا دعا ندبہ سے اختباس اس کے بعد جبکہ تُو نے ان سے اس حقیر دنیا کے درجات میں اور اس کی زیب و زینتوں کے سلسلے میں زہد کی شرط کر لی اور انہوں نے تُو سے اس بات کا وعدہ کر لیا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے تو تُو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے سے قرب اور اپنے سے قریب تر بنا لیا اور ان کے لئے بلند ترین ذکر اور وافر تعریف کو پیش کر دیا اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کتاب کے پارڈ نمبر پانچ کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارڈ نمبر چھے کا آغاز صفحہ نمبر ایک سو سترہ نمبر بیس عبداللہ ابن جعفر اور عمر بن سعید کے جواب میں سے کریں گے انشاءاللہ